ناظرین پروگرام دور میں نالیوارو اسٹورنٹ لیڈر کترہ ٹفا ٹکر ورتا پو بھٹے صاحب جی پیپلز پارٹی جوائن کئی بھٹے صاحب اکڑ دو پانجی تقریر میں انہوں کے پانجو جان نشین بسڑیو بدیک انتظار کران ٹھیک نہ آئے وہ آشک ستاہے جناب میراج ماماند خان اسلام علیکم حضور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام تاریخ سے گفتگو میں آپ کو شکریہ لگ رہتا ہوں کہ آپ میرے ہاتھ تشریف لائے اور یہ میں تاریخ ساس تو نہیں تاریخ نے مجھے بنایا ہے مگر بات یہ ہے کہ تاریخ بنائے یا آپ بنائے مگر بات یہ ہے کہ آپ کا رول جو رہا ہے وہ بڑا کفیل رہا ہے اور اتنا کافی رہا ہے کہ ہم نے آپ سے آٹھ در سال جونے نے دیکھ لیا ہے آپ کے پھر جو ڈاکٹر رشید حسن خان تھے این ایس ایف کے پریزیڈنٹ وہ میرے ساتھ کراچی جیل میں بھی تھے اس سے پہلے وہ آپ کے قصے بتایا کرتا تھا جب ہم کراچی جیل میں تھے تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ذہن میں جستجو کہ کب ملاقات ہوگی آپ سے ڈیٹل خیر آپ نے مہربانی کر کے پہلے بھی آپ سے ملاقات ہوئی یہ کافی کافی بات ہی ہوئی مگر آج چونکہ ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ نے اپنی شروعات کی نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈرشن سے جی پھر وہ ذرا تھوڑا ساتھ اس کو تچ کریں تاکہ پھر آگے بڑھیں یہ بہت سنترین الفاظ میں ہے کہ میں میں نے میٹرک کوئٹہ سے کیا تھا ابتدائی تعلیم میری بالکل ابتدائی تعلیم جامعہ ملیہ دہلی میں ہوئی تھی سمجھنا اور یہاں کوئٹہ میں اس سے میں نے میٹرک کیا اور پھر کیونکہ فٹوال کا بہت شوق تھا اور ہم ہر وقت فٹوال دیکھتے تھے یا فٹوال کھیلنے کے شوق میں رہتے تھے والد ہمارے ناخش ہوتے تھے تو ہمیں کراچی بیج دیا گیا یہاں ہم نے ففٹی ایٹ میں دوبارہ داخلہ لیا اسم کالیج میں شاید ففٹی ایٹ شروع بھی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد یہاں مارشلہ لگ گیا سیاسی شدبد تو ہماری فیملی میں تھی بڑی انگریز کے خلاف ان کی سٹیگل ہے جدو جہد ہے میرے بڑے بھائیوں کی میرے خاندان کی مناج برنا بھی آپ کے بھائیوں جہاں جمہوری حقوق کے لیے سیاسی حقوق کے لیے اور صحافیوں کے حقوق کے لیے انہوں نے ایک طویل میرے دونوں بڑے بھائیوں نے بڑی جدو جہد ایک مناج برنا صاحب دوسرے ایک دکھی پر امنگری کے نام سے ایک ہوتے تھے سمجھنا وہ شاعری بھی کرتے تھے شاعری کرتے تھے دونوں بھائیوں کی بڑے جدو جہد ہے سمجھنا قربانیاں ہیں بہرحال تو 1958 میں یہ مارشلہ لگا سیاسی خاندان ہی میں شدبت تھی مارشلہ ہم پسند نہیں کرتے تھے ایک تو وجہ یہ ہے کہ مارشلہ جب لگا عیوب خان کا تو نیشنل سٹونڈ فیڈریشن نو 1956 میں قائم کی گئی تھی اس پر پابندی لگ گئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تھا تو ایک بات تو مارشلہ سے ایک کے خلاف ہماری نفرت اور نسف پر پابندی کا ہمارے دل میں غم و غصہ اور پھر یہ کہ اُس زمانے میں ایک بائیں بازو کے لیڈر ہوتے تھے حسن ناصر تو ان کو فورٹی ففٹی نائن میں شہید کر دیا عیوب خان نے کروایا عیوب خان کے زمانے کے اندر لہور فورٹ کے اندر ان کو قتل کر دیا گیا اور پھر یعنی ہمارے ہاں ایک شریف کمیشن بنایا گیا تھا ایجوکیشن پر اور مقصد دیتا ہے کہ تعلیم کو محدود کیا جائے اور طالب البوں کو جس کو چاہیں داخلے سے محروم کر دیں ایک اُس زمانے میں یونیورسٹی آرڈینس بھی مشہور ہوا تھا جس کے طاعت ڈگریز تھی نہیں جاتی ہیں شریف کمیشن کے تین پارٹ تھے ایک تو یونیورسٹی آرڈینس جس میں ایک تعدیبی کاروائی ازادہ تھی کہ نکالا کیسے جائے لڑکوں کا ڈگریز کیسے کینسل کی جائے داخلہ کیسے نہ دیا جائے ترقی پسند لڑکوں کو آگے بڑھنے سے کیسے روکا جائے یہ مقاصد ہوا کرتے تھے اُس زمانے میں اصلہ باصلہ نہیں ہوتا تھا کوئی تشکت ماردھار بلکل نہیں جنگ جد البندو کندو کی بات جد و جائے ضرور کرتے تھے جس تو جو تھی تو ہم نے پڑی محنت کی فیفٹی نائن میں سکسٹی سکسٹی ون کی جو تروبہ کے الیکشن ہوئے اُس میں الیکشن ہوئے تھے سٹودنٹس یونیور سکسٹی سکسٹی نائن کے اندر سکسٹی سکسٹی ون کے اندر اُس میں ہم نے چولوی لڑکے کھڑے کیے تو وہ نائنٹی پرسنٹ جڑکے جیت گئے کالیجز کے اندر الیکشن ہمارے جیتے تھے تو ہمارے ایک بہت بڑی سٹنٹ ہو گئی این ایس ایف کیونکہ بین کر دی تھی لہٰذا ہم نے آئی سی بی انٹر کالیجیڈ باڈی کا فورم استعمال کیا تو ہمیں کوئی موقع چاہیے تھا کہ محیوب خان سے کے خلاف لوگوں کو کیونکہ بڑا خوف تھا سیاسی پارٹیوں کے لیڈر بھی ہم کئی جگہ گئے ہیں میں نام نہیں لے رہا چاہتا بعض وزیراعظم بھی رہے تھے ان کے پاس کے جناب ہم مارشلاللہ توڑیں گے مارشلاللہ کے خلاف احتجاج کریں گے آپ ہمیں سپورٹ کیجئے گا تو انہوں نے وزیراعظم رہے تھے انہوں نے کہا کہ اب بیٹا چائے پی لو اور آپ سے میری کوئی ملاقات نہیں ہوئی نہیں مگر دیکھیں جب تاریخ کی بات ہو رہی تو نام لینے میں بھی کیا ہے کیونکہ یہ تاریخ کا ایک ورک ہے اور حقیقت پسندی کا تقازہ ہے کہ نام لینے میں اچھی طرح ان کا یاد نہیں ہے بہت مشہور قسم کے تھے سیاست میں بھی حصہ لیتے تھے عیوب خان کے دور میں وزیراعظم تھے عیوب خان کے زمانے کے اندر سمجھے نا تو سہروردی نہیں تھے میں آپ کو یہ تھا سہروردی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہیں تھے وہ نہیں تھے سمجھے نا تو وہ تو انہوں نے انکار کیا یہاں محمد علی سوسائٹی میں رہتے تھے سمجھنا تو ان کے گھر میں گیا تھا ملے کے لیے تو انہوں نے ہم سے انکار کیا تھا اب آپ غور کیجئے کہ محمد علی سوسائٹی میں کون رہتا ہوگا وزیراعظم اس کے بات غور فکر کر لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میرے خیال ہے کہہ دوں چودری محمد علی صاحب ہاں بات ہونی چاہیے تو وہ چودری محمد علی صاحب کو پھر موقع ملا تھا پرائم منسٹر بنے کا وہ تو پہلے سے تھا پہلے تھا پہلے بنے تھے اس لیے میں ان کے پاس گیا تھا کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں سابق وزیراعظم تھے ہم ہم ایوب خان کے خلاف نکلیں گے ہم نوک موقع کے تلاش میں تھے الیکشن جیت گئے تھے نوجوان تھے ایوب کے مارشلالہ کو پسند نہیں کرتے تھے شریف کمیشن کی وجہ سے تعلیم کو محدود کر دیا تھا تین سال کا لوگ کورس تین سال کا ڈگری کور ایک افرا تفری تعلیم کے میدان میں سیکرورٹی ایکٹ علیدہ چل رہا تھا اور پھر یہ وائش سانسلر کو جو اختیارات دیئے گئے تھے کہ شخص کو نکال دو شخص کو داخلہ مجھ دو اس میں ایک انٹرسٹنگ بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ گورنر محمد موسیٰ آئے تھے حدراباد تو ہم ابھی یہ سکسٹیز کی بات ہے سکسٹی ایڈ کی بات ہے تو ہم نے نارے لگایا کہ یونیورسٹی آرڈیننس منصوب کرو تو وہ پوچھنے لے گی یہ یونیورسٹی آرڈیننس کیا ہے ہم نے کہا جی اس کے تحت ڈگریان چھینی جاتی ہیں تو اس نے کہا گورنر نے اس کو یہ پتہ نہیں تھا گورنر کو حالانکہ وہ چانسلر تھا اس نے کہا اچھا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے یہ تو بڑا ظلم ہے کہ آپ کی ڈگریان چھینی جائیں ہم نے کہا ظلم کے خلاف تو بول رہے ہیں یہ ہمارے مختصر سے مسائل تھے فیسوں میں کمی کی جائے لوڑکوں کو داخلے ملے سمجھے نام بہتر نظام تعلیم ہو ایک قسم کا نصاب ہو پورے ملک کے اندر سستی تعلیم ہو سمجھے نام تعلیم ہو تو ایسی کوئی بری کی باتیں تو تھی نہیں لیکن وہ ہمیں ایوب اس معاملے میں اور ان کا شریف کمیشن تو اس نے بڑی رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ملا اور ہوا یہ کہ اُس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن تو ہم جیت چکے تھے پیٹریس لومبا کا کانگو میں قتل ہوا اور اس کے فارم پیٹریس لومبا کانگو میں وزیراعظم بنے تھے اور بڑی جدوجہت کے بعد بڑا یاگ آدمی تھے یعنی سیاہ فارم میں وہ پہلے مقبول ترین شخص تھے جو بڑے نون امرج کر کے آئے تھے تو ہم کیونکہ تھوڑے سے تاریخ فارق کو پڑھ لیا کرتے تھے یا ہمارے استاد پڑھا دیا کرتے تھے پروگریسیب لوگ تو ہمیں پتا تھا تو ہمیں بڑا دکھ ہوا تو ہم نے کہا بہترین موقع ہے ایک انٹرنیشنل نیوز بھی بنے گی احتجاج کرتے ہیں تو ہم نے ایک جلوس نکالا کیونکہ تالیبل مہنے جانتے نہیں تھے لہٰذا وہ جلوس غیر محصر رہا پھر اینس اپ بھی نہیں تھی کچھ یہ بھی تھا لوگ اچکچاہٹ تھی تو اسی دوران جبلپور میں فرقوارانہ فساد ہوئے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا ہندوستان میں تو وہ بھی غلط بات تھی ہم نے اس کی بھی کال دے دی سمجھیں نا کیونکہ جماعت و مات لڑکوں نے کہا کہ یہ تو دیکھ لیجئے مسلمان مرتا ہے تو یہ بولتے نہیں ہے کافر مرتا ہے تو انہیں بڑا درد ہوتا ہے تو ہم نے کہا ایسی بات کہ یہ پھر قواریت کے ہم خلاف ہیں اور ہم نے کال دی انہیں بلائے وہ نہیں آئے جماعت اسلامی نے کوئی پارٹسپیٹس میں نہیں کیا تو ہم لوگوں نے بڑا جلوس کو لیٹ کیا بڑا جلوس تھا سارا دن ہنگا میں ہوتے رہے اور یہ پہلی بار تھی کہ صرف جلوس ہی نہیں نکلا تھا یا طالب علموں کے مسائل پر ہی طالب علم نہیں بولے تھے بلکہ ایوب آمریت کے خلاف بھی ہر طرف نعرے سکورنٹ میں لگ رہے تھے اندرونی اندرونی طور پہ تو وہ وہ خلش تھی تو وہ پورے شہر میں جو جلوس آ رہے تھے ایوب خان کے خلاف نعرے الکالتے جمہوریت بحال کرو مارشاللہ ختم کرو لوگوں کو ووٹ کا حق دو اور یہ سن یاد ہے آپ کو یہ سترہ سترہ جنوری سترہ جنوری کو ان کا قتل ہوا تھا پیٹرس لومبا کا اور یہ انیس جنوری ہوگا کیونکہ دوسرے دن اخبار میں شہر پا تھا ٹی وی تو ہوتا نہیں تھا اس دمانے میں تو انیس جنوری ہوگا اس کے میجرٹی ہے مگر سال کون سال سال سکسٹی ون سکسٹی ون تو اس میں تو وہ پھر یہ سب کمبائن ہو گیا ہے پیٹرس لومبا کا قتل جملپور میں مسلمانوں کا فرقہ وارانہ قتل ایک بڑا بھاری بھرکم جلوس نکلا احتجاج ہوا سادی نشانہ اس کا عیوب خان تھے مطالبات کے علاوہ تو ظاہر ہے کہ اسی رات ہمیں گرفتار کر لیا گیا اور شام تک ہمارے لڑکوں کو سیکڑوں کے تعداد میں گرفتار ہوئے تھے لیکن ان میں سے بارہ لڑکے کو نامزت کیا ٹرائل کے لیے فوجی کورٹس کے اندر عدالتوں کے اندر جس میں جنہیں سزائیں ہوئی تھی ان کے نام دے دیتا ہوں تاکہ آپ یہ بریکارٹ پر رہ جائے فتح آب علی خان جو یونسٹی کے پریزیڈن تھے میں اپنے کالج اسم کالج آرٹس کا پریزیڈن تھا اور مختلف ہمارے جو ان ایس اف کے لڑکے گرفتار ہوئے تھے شیر افضل ملک تھے جو ڈاکٹر ڈاومنٹیکل کالج میں پڑھتے تھے ہمارے سعید 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 حسن تھے اور ہمارے علی مختار رزوی تھے تو اور بشمار جہور حسین تھے کرار صاحب کے بیٹے جو ڈاکٹر عدیب ریزی تو نہیں تھے نہیں جو ڈاکٹر عدیب سکسٹی ففٹی فور کی تحریک میں تھے اور گرفتار ہوئے تھے اور جیل گئے تھے ففٹی فور ایک چھوٹا سا وقف آلیں اس کے بعد بات کریں جاری ناظرین وٹوں تھا اکڑو وقف ہو ملاؤں تھا وٹفے کاب ویلکم بیک ناظرین آلینڈرز سلسلوں اتاہیں شروع جی سر آپ فرما رہے تھے تو میں وہیں سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ ہمارے بیشمال لوگ گرفتار کے سیکنوں کی تعداد لیکن دس رڑکوں پر مقدمات بنے اور آٹھ کو سزائیں ہوئی دو کو رہا کر دیا گیا اور پھر یہ کیونکہ ایک تاریخی انٹرویو آپ لے رہے ہیں بلکم لوگوں کے کام آئے گا لہٰذا فتحاب علی خان ایورسٹری کے پریزیڈنٹ تھے ان کو سزا ہوئی مجھے سزا ہوئی اور علی مختار رزوی ہوتے تھے ہمارے دوست سمجھنا ان کو سزا ہوئی امیر حیدر کازمی ہوتے تھے ان کو سزا ہوئی انبر حیثن صدیقی جو رائٹر بھی رہے ہیں اردو عدب میں اپنا مقام رکھتے ہیں ان کو سزا ہوئی اور چار لڑکے سزا دے کر بھاولپور جیل روانہ کر دیئے گئے اور چار لڑکے جیل میں ڈال دے گئے مولتان جیل میں آپ کے نصیب میں کون سا جیل ہوا اور اس دوران جب وہ جو ریمانڈ لیتے ہیں پولس پھانوں میں بہت مارا گیا ہم کو تشدد کیا گیا بھارت نے تمہیں پانچ لاکھ روپے دی ہیں وہ لکھو اس دن ہماری سزا کی تصویریں چھپ گئی تھی اخباروں میں تو جو کراچی میں لوگ آ رہے تھے شہر سے لوکل ٹرینز میں سمجھانے کام کر رہے ہیں وہ ہزاروں لوگ جمع ہو گئے تھے اور زندہ باد اور مردہ باد حیوب خان کے نارے اسٹیشن پر لگتے رہے لوگوں نے ہمیں پیسے ہماری جیبوں میں ٹھونس دیا اپنی جیب غریب لوگ بچارے جو کام کرنے آئے ہوئے تھے پولس والوں کو پیسے دیئے کہ وہ ہمیں کچھ نہ کریں ناشتہ کھانا کھلاتے ہوئے لے جائیں تو پھر وہاں کی جیل بھولپور کی تو ہمیں جب جدہ کیا گیا تو ہمیں پہلی بار دکھ کا احساس ہوا جہاں ہمارے چار ساتھیوں کو انہوں نے جیل ملتان کے لیے روانہ کیا تو ہم تو بھولپور اتار لیا گئے تھے تو ہمیں بڑا دکھ ہوا میں فتح آبالی خان جوہر حسین اور ڈاکٹر شیرفز الملک جو تھے وہاں بھیجے گئے رات ہو چکی تھی ہم کو وہ ٹانگے میں بٹھا کر وہ جیل لے گئے تو وہاں ایک ایک حوالدار بیٹھا ہوا تو پرانا اس نے ہمیں ہم کھڑے ہو گئے جیل میں تو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں جوڑی جوڑی دو آگے دو پیچھے بیٹھتے ہیں اس کو جوڑی جوڑی کہتے ہیں تو انہوں نے کہا جوڑی جوڑی بیٹھ جاؤ تو ہم لوگ نہیں بیٹھے تو اس نے کہا ابھی سیکھ لیں گے بڑے سرائی کی لہجے میں اس نے کہا کہ ابھی سیکھ لیں گے بچے ہیں نینے آئے ہیں ان کو جیل نہیں پتا ہے تو وہ ایک بڑھا سا آدمی تھا پھر اسی رات ہمیں فانسی گالڈ نے بند کر دیا گیا یہ بہت مختصر کر رہا ہوتا کہ آپ کے انٹرگو میں باتیں آ جائیں اور یہ کہا جاتا رہا روز پولیس والے افسوس کرتے تھے جیل کے جو پولیس والے ہوتے تھے کہ بھئی آپ نوجوانے کس قتل میں آئے ہیں آپ کو تو فانسی ہونے جا رہی ہے فلان درانے دھمکارے ہیں درانے دھمکارے ہیں لیکن یہ ہوتے ہیں ٹیکٹس اتنے باشور ہم لوگ تھے کہ یہ سب سمجھتے تھے تو وہ ایک ماہ بہت تکلیف کا ہم پر گزرا لیکن اسے ایک ماہ کے بعد وہ سپرن جیل تھا وہ بزاتے خود ایک نیک آدمی تھا اس کا نام تھا کرنل فقردین میر اور اس کا میں ذکر نہ کروں تو میں بہت وہ سابق فوجی تھا سیکنڈ وال وار کا لڑا ہوا تھا کرنل تھا یو خان کا پتہ نہیں مخالف تھا کیوں جب بھی ہمیں بلاتا تھا یو خان کی تصیر کو الٹا کر دیتا خود ہی کہ یہ خلط آدمی ہے تو آپ لوگ بیٹھے آپ میرے لئے محترم ہوں اس نے پھر ہماری بڑی ہیلپ کی جیل کے اندر ہمارے انٹرگیشن جیل میں بھی ہمارا ہوا تھانوں میں بھی ہمارا ہوا اور پھر جیل میں ہمارا انٹرگیشن شروع کیا گیا بڑی کمیٹی ایو خان نے بنائی کہ کیوں ہوا ہے سب کچھ لڑکوں نے کیا غصہ تھا لڑکوں کو تو وہ سب ہمیں وہ انٹرگیشن لے کر ہمارے ایک لڑک کے انٹرگیشن تھا باقی دوسرے جیل بھیج دیا تھے تو وہ انٹرگیشن جمع کر کے اگلے کو جب وہ آتا تھا دوسرے لڑکا چار پانچ دن کے بعد آتا تو اس کو بتا جیتا ہے کہ یہ پڑھ لو یہ تمہارے ساتھی دے کے گیا ہے پھر وہ دوسروں کو دے جیتا ہے تیسروں کو اس طرح انہوں نے بڑی ہماری ہیلپ کی سپرڈنٹ نے اور اس کو میں خراج تحصیل کہ ایک نیک آدمی تھا فراغ دل آدمی تھا اور بہت ایک اپنے قیدی کو بہت مارتا تھا ہم نے پوچھا اسے کیوں مارتے ہیں آپ جب دیکھتے ہیں اس کو مارتے ہیں کہ میں اور یہ ایک کلاس میں پڑھتے تھے لاہور میں اور اس بس بخت نے نہیں پڑھا اس کو اس کی ماں بہت کہتی تھی بڑی میں پڑھ گیا تو میں کرنل بھی ہوا فوج میں اور سکر ان جیل بھی لگا اور یہ یہ قیدی کی طور پر آئے اس لیے میں اسے مارتا ہوں ہم چار لڑکی جو تھے کوئٹہ جوہر حسین میں فتح آولی خان اور ایک اقبال میمن لڑکا ہوتا تھا کوئٹہ ہو گئے تو کوئٹہ میں بقی ہماری زندگی پورے ملک میں ہنگامے کافی دن تک ہوئے لڑکییں نکلی ان پر گھوڑا سوار پولس دوڑائی گئی ہنگامے کی احتجاج کیا لیکن عیو خانہ نے نہیں چھوڑا متدریج لوگوں کے اگزام آگئے پھر اگزام کا لالج دیا کہ جاؤ پیپر نقل کر لو کتابیں لے جاؤ بیٹھو اگزام میں لڑکے پھر بھی نہیں بیٹھے کئی نے اگزامز کا بائی کارٹ کیا مجورٹی نے تو ایک بہت ایک انٹی ایمپیلریز ڈیمکورٹک مومنٹ تھی اور یعنی جو لڑائی نصف نے لڑائی لڑی ہے جمہوریت کے میدان میں وہ سیاسی پارٹیوں کے اتنی نہیں ہیں اتنے قیدی سیاسی پارٹیوں نے نہیں دیئے جمہوریت کی لڑائی کے اندر پھر سکسٹی تری جب آیا تو ہم اس دفعہ تیار تھے اور سکسٹی ٹو میں آئین نافذ کر دیا تھا یعنی خانے سکسٹی تری میں کنونشن لیگ کا یعنی یوب لیگ کا پہلا جلسہ یہاں پولو گراؤن میں ان کی صدارت کے اندر تھا وہ جو بڑے بزرگ رہنما تھے ہندوستان سے آئے تھے تو ان کی صدارت کے اندر وہ جلسہ ہوا اور وہ پریسائٹ کر رہے تھے اور مسلم لیگ کے پریسیڈنٹ تھے کنونشن لیگ کے اور وہی بھٹو صاحب بھی سٹیج پر تھے اور اہم لیڈر سٹیج پر تھے زولفکار علی بھٹو صاحب سیکٹری جنرل تھے ہاں سیکٹری جنرل تھے اور پریسیڈنٹ تھے اردو سپیکنگ تھے وہ بہت بزرگ سے رہنما ہندوستان سے آئے تھے وہ پریسیڈنٹ تھے ہم نے طاقت کے ذریعے ان کے لڑکوں نے قبضہ کر لیا اس کے اوپر اسٹیج پر اسٹیج پر جو شیرو اور دادل تھے یہاں پر بڑے ہونڈے وہ ہم سے مل گئے تھے انہوں نے ہم اپنے بیچ دے دیئے تھے ہمارے لڑکیں پینٹریٹ کر گئے تھے اس کے منشن میں انہاں بڑا انٹیلیئنس دیئے تھے تو وہ فیزیکل ہی پانچ منٹ میں ہمارا قبضہ تھا یعنی پابلک میں بھی قبضہ کر لیا تھا ہم نے اور گلاب ان کا نشان تھا جتنے مسلم لیگی لیڈر اور ہونڈے ٹائپ لیڈر فاطمہ جناس شاہد الیکشن میں کھڑی ہوئی تھی اس کے فران بات کھڑی ہوئی ہم نے ہمار مور ان کو بھگا بھگو دیا اور انہوں نے نکال دیا ہمیں تو تین سال کے ڈگری کورس اور لاغ کورس پر پوری ملک گیر تحریک چلی اس کے پاس کیونکہ یہ خبر چھپی اور ہماری ڈیمانڈ چھپی ہم نے جو اسی کنونشن میں یوں تو بھاگ گئے تھے مسلم لیگی ہم نے اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ تین سال کا ڈگری کورس لاغ کورس یونسٹری آرڈیننس یہ یہ لوگوں کو داخلہ دو ختم کی جا فیسوں میں کمی کرو تو آخر گورنر کالا باغ نے ہماری ٹیم کو ہم لوگوں کو نہیں ہم تو ایکسٹرن تھے مختلف شہروں میں گردش کر رہے تھے تو ہماری ٹیم کو بلایا پھر جہاز سے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھی تو انہوں نے تین سال کا ڈگری کورس تین سال کا لاغ کورس ختم کر دیا کچھ فیسوں میں کمی کر دی ہم لوگوں کو داخلے واخلے یونسٹریوں میں دینے کا اعلان کر دیا لیکن سارے مطالبات یونسٹری آرڈیننس ختم نہیں کیا انہوں نے کہا یہ عیوب خان ختم کرے گا آپ مرک ہی اس کے الفاظ تھے آپ جہاں عیوب خان سے لڑے مرکز کے اندر اس سے منمائی یہ میرے اس میں نہیں آتا ہے صوبائی معاملہ نہیں کیونکہ وہ ویسٹ پاکستانی ایک صوبہ تھا وہ زبانے میں ویسٹ پاکستانی ونیونٹ تھا آپ کو یاد ہوگا انہوں نے وہ نہیں مانا تو یہ ڈیمانڈ منظور ہوئی بڑے شان و شوقت کے ساتھ ہم لوگ واپس آئے ہزاروں لوگوں نے ہمارا استقبال کیا لوگوں نے خوشیاں منائی مٹھائیاں بٹی یونسٹری میں کالیجوں میں اور ہم زیادہ طاقتور ہوکے امرز ہوئے سکسٹری مومنٹ میں تو ایک حصہ تو یہ ہے دوسرا حصہ اس کا بہت اہم یہ ہے کہ عیوب خان نے جب الیکشن ڈیکلیر کیے کہ وہ الیکشن کروائیں گے سکسٹی فور میں ہوتے سکسٹی فور کے اندر تو نسف نے یہ تیع کیا نیشنل سٹرون فرڈریشن نے کہ پہلے ہم ایک تحریک سے آغاز کریں گے ظاہر عیوب ہمارے مسائل تو نہیں تیع کرے گا اور اس کے بعد جب پٹائی ہوگی لڑکوں کی لاتھی چارز ہوگا ٹیئر گیس ہوگی تو آیوب خان مردہ بات کہیں گے تو یہ ساری قوت جو ہیں محترمہ فاطمہ جنہ کی جھولی میں ڈال دیں گے ہم اور اس زیادہ ہر اس طالب علم کہے گا کہ یہ صحیح قدم ہے جب آیوب ہمارے مطالبات نہیں مانتا تو کیوں نہ ہم محترمہ فاطمہ جنہ کو سپورٹ کریں وہ ہمارے مسائل آکے حل کریں گے ہماری وہ بڑی کامیابی تھی اور ہم نے وہ تحریق کا آغاز کیا اور بڑی کامیاب طریقے تھے چلی کہ وہ میری کافی لمبی جیل سمجھنا پہلے سال بھر کٹ آیا تھا پھر شہر بدریان ہوئی تھی پھر نو مہا کے لیے بادن میں پکڑا گیا اور وہ جیل میں رہا تو کافی جیل کٹنا پڑی اور تشدد اور زیادتی اور ظلم جو ہوئے وہ تو علیدہ بات ہے میرے ساتھ کیا سارے ہر طالب علم رہنما کے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ مہترمہ فاطمہ جینا جو تحریک چلی اس پر جب ہماری پٹائی ہوئی تو طلبہ نے مہترمہ فاطمہ جینا زندہ بات کنارے لگانا شروع کی اور ہم نے پوری طلبہ کمیونٹی کو مہترمہ فاطمہ جینا کی کمپین میں جھوک دیا ابھی لیں ایک چھوٹا سپن ناظرین وٹوں تھا ایکڑے وفف ہو ہی ملاؤں تھا وففے گھاں پو ویلکم بیک ناظرین گائلنڈو سلسلہ ہوتا ہے شروع جیتے ختم کے اسی جی سنگ بادر سے لیے تھی کہ ایوب کی عامریت کو بھی ہم سمجھتے تھے اس کی بیک پر یوئس ایمپیرلزم کو بھی ہم سمجھتے تھے فوجی مہائدو کو بھی اسے ہم زمانے میں اونٹ پہ وہ بشیر کان بتا نہیں وہ ڈرامے ہوئے تھے ہاں وہ سب ہم یہ سب چیزیں جانتے تھے ان کی جو جگلری ہوتی تھی اور ہمیں یہ پتا تھا کہ ان کا جو آئین کیا ہے بیسک ڈیموکریسیز کا اس زمانے میں تمام دنیا کو جو ایمپیرلزم کنٹرول کرتا تھا یا مغربی دنیا کنٹرول کرتی تھی وہ ان ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے کنڈوک کرتی ڈائریکٹ الیکشن کو پسند نہیں کرتے تھے لہذا بیسک ڈیموکریسی یعنی بنیادی جمہوریت تاکہ نظام بھی ایک ایسا ہی نظام تھا جس کے اندر بنیادی جمہوریتوں کے ممبر سیلیکٹ ہو جاتے تھے وہ اپنا پریزیڈنٹ بنا دیتے تھے تو محترمہ فاطمہ جنہ ہم جانتے تھے اتنا شعور تھا کہ یہ ہر جائیں گی الیکشن جیت نہیں پائیں گی لیکن اس شعور کے باوجود ہم نے محترمہ فاطمہ جنہ کو عیوب خان کے مقابلے میں سپورٹ کیا خود محترمہ فاطمہ جنہ سے ہماری ملاقات ہوئی اس میں ہم نے بلایا تھا انہوں نے کہا تب بیٹا زیادہ گڑھ بڑھ نہیں کرو اتنی ہنگامہ نہیں کرنا کہ دوسرا مارشلہ لگا دے ہم نے کہاں مت گھو رہا ہے ہم اسے الیکشن نہیں جیتنے دیں گے تو کراچی میں ہم نے اس سے نہیں جیتنی ہے ڈھاکہ میں بھی نہیں جیتے وہ سمجھے وہاں مجیور رحمان یہ بہت تحریک چلا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے اچھا فاطمہ جنہ سے آپ کی جو ملاقاتی اس میں تھی پولٹیکل ایکویمنٹ اور وہ وزڈم تھی ان میں فاطمہ جنہ میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بالکل ہی قائد آزم محمد علی جنہ کی طرح سوچ و سمجھ ان کی تھی کے نہیں تھی کیونکہ اس کا اظہار تو ابھی ہوا نہیں تھا لیکن جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں سیاسی شدبت بہت زیادہ ہے گہری نظر ہے تعلیم کے مسائل پر علاج کے مسائل پر عام آدمی کی دکھ اور درد کے مسئلوں پر زمیداری نظام کے منپو پر ان کا ایک اپنا وہ تھا لیکن کیونکہ ان کا محدود دائرہ تھا سیاست تو کرتی نہیں تھی انہیں سب نے اکھٹا کر کے اپنا رہور بنا لیا تھا تو وہ اس دائرے میں رہی انہوں نے کبھی اس دائرے کو بریک کرنے کی کوشش نہیں کی وہ ان کے اپنے بھائی کے بھی اصول تھے اور ان کے بھی اصول تھے تو انہوں نے سب بریک نہیں کیا اس میں ایک ذکر نکلا مجی برامان کا وہ آپ کا کنٹیمپرری تھا مجی برامان نہیں نہیں ہم سے سینئر تھے آپ سے سینئر تھے ہم سے سینئر تھے لیکن کیونکہ ہم یہاں لکھام ہاؤس جایا کرتے تھے لکھام ہاؤس میں ان کی یہاں آکے وہ ٹھہرتے تھے کیونکہ عوامی لیک کا آفیس لکھام ہاؤس میں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں سوروردی اور ان کی نواسی اور سب یہی رہتے تھے تو یہاں کی وجہ سے ہم تاربین بھی وہاں جاتے تھے سب سے ملتے تھے ہم لوگ تو وہاں جایا کرتے تھے تو اس طرح ان سے ہماری ملاقات تھے انہیں پتا تھا کہ یہ سٹورنٹ کے لیڈر ہیں اتنا دم تھا مجی برامان میں دیکھیں آپ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا میں جو لیڈرز ہم دیکھ رہے ہیں آج کیسے نہ کریں کمپیر وہ زمانے کی باگ کریں میں سمجھتا ہوں کہ وہ کرپ نہیں تھے بیمان نہیں تھے حب الوطن تھے قوم پرست تھے پاکستان سے پیار کرتے تھے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے غیر جمہوری طریقوں کے مخالف تھے فوجی عامریت کے خلاف تھے فوجی مہائدوں کے خلاف تھے صوبوں کی خود مقتاری چاہتے تھے عوام کے حقوق چاہتے تھے یہی اس زمانے کی آپ حسین شہید سروردی سے ملے جی میں ملا تھا حسین شہید سے سر حسین شہید سروردی صاحب کے لیے مروم کے لیے غلام اس تو جتوئی صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ بڑی تعریف کرتے تھے سپیچ کرتے تھے یا جو بات جید کرتے تھے وہ ان کی بڑی تعریف کرتے تھے واقعی اس لیبل کے تھے آپ نے پایا ان کو یہاں میں وہ میں اس یعنی باریکی سے تو نہیں دیکھ سکتا تو زمانے میں سٹورٹ تھا لیکن بہرحال میں میں سمجھتا تھا کہ وڑے قداور اور گفتگو لوگوں کو ایک بھٹو میں میں نے کرشمہ دیکھا کہ وہ سمیٹ لیتا تھا لوگوں کو ایک دفعہ مل لیتا تھا تو پھر وہ گلے سے ہاتھ نہیں نکالتا تو لوگوں کو پکڑ لیتا تو نہیں سمجھنا اس سے دوستی کر لیتا تو یہ یہ وصف میں نے سہروردی میں بھی پایا کہ بڑا پاپلر لوگوں میں رہنما تھا اور قوم پرست تھا بڑا پاپلر تھا اور وہ جو بنیادی پرابلم تھے اس ملک کے مطلع صوبہ ہی خودمقتاری مانگتے ہیں تو شروع الہدگی کہ تو کوئی بات بھی نہیں کرتا تھا سمجھنا تو ون یونٹ کا خاتمہ سمجھنا پیارٹی کا خاتمہ صوبہ ہی خودمقتاری سمجھنا سامراجی فوجی مہائدوں سے الہدگی جمہوریت مارشللہ کے قوانین کا خاتمہ یہی اسٹرگل ہوتی تھی اور ایوب خان سکسٹی نائن تک بعد میں بھی اقتدار میں رہے تو ایوب سے ایک جنرل ہیٹریٹ تھی اچھا بھٹو صاحب سے ملاقات کب ہوئی آپ کی ظلفقہ علی بھٹو صاحب سے دیکھیں ظلفقہ علی بھٹو سے پہلی ملاقات تو بڑی یعنی ہاں میری اچھی نہیں ہوئی وہ یہ تھا کہ بھٹو صاحب آتے تھے یہاں کراچی کے اندر اس زمانے میں بیسک ڈیموکرسیز کو سپورٹ کرتے تھے ایوب خان کے اور ہم کالج میں وہاں جاتے تھے ہنگامے کرتے تھے ان کی سارے تقریروں کے دوران پھر جب نائنٹین سکسٹی تھری میں کنونشن لیگ کا جلسہ ہوا تو بھٹو صاحب تو اسٹیج پر تھے اور ہم لوگوں نے اس کو درم برم کرنے کا پروگرام بنایا تھا تو پہلی ملاقات عملاً ہماری جو تھی اسٹیج پر ہوئی اسٹیج پر ہوئی اور تصادم سے ہوئی ٹکراہ سے یعنی ان سے ہم لڑا رہے تھے اور وہ جو پرسائٹ کر رہے تھے دیکھیں کیسے اتنے بڑے آدمی کا نام ہے چودری خلیق الزمہ چودری خلیق الزمہ پرسائٹ کر رہے تھے بزرگ بھی تھے میرے دوست نے حال الزمہ کے والد بھی تھے میرا وہ دوست تھا یہ سب عدب اعترام بھی تھا بڑی اعترام سے ان کی کرسی ہم نے اسٹیج سے نیچے رکھوائی سب جانے نیچے لڑکے کھڑے کیے جب گملے عملے ہم نے گلاب نشانتا یو فان کا چلائے ہم نے پھیکے ہوئے کہ تو بھاک کھڑے ہوئے سارا کے سارا مجمع وہ تو کوئی ایس پاکستان سے آئے تھے کوئی ویس پاکستان سے آئے تھے لیکن یہ بٹو صاحب سٹیک پہ لڑتے رہے لڑکوں سے اور سید حسن نے ان کی بڑی پٹائی کی ہمارے ایک لیڈر ہوتے ہیں سید حسن تو انہوں نے ان کی بڑی پٹائی بٹائی کی تو یہ ہمیں یاد تھا سید حسن نے بعد میں پیپلز پارٹی بھی جوائن کی تھی کس نے سید سید حسن نے پیپلز پارٹی کچھ دن کچھ دن جوائن کی تھی بعد میں بٹو صاحب بن نہیں سکتی تھی پھر آپ کی آپ نے پیپلز پارٹی جوائن کی دیکھیں میں نے پیپلز پارٹی جوائن نہیں کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں جب میں ایوب خان سے لڑائی لڑا رہے تھے اس کے ایوب خان تھے جب یہ علیدہ ہوئے تو ہم نے نائنٹین سکسٹی سکس میں بٹو کا استقبال کیا کینٹسٹیشن پہ لہور میں بھی بڑا انسف نے استقبال کیا بٹو کا بڑا لاکھوں لوگ کر وہاں عوام نکل آئی تھی یہاں بھی سٹورنٹ نے بہت بڑا جس میں انسف کا میں پریزیڈنٹ تھا تو میں وہاں گیا تھا تو وہاں استقبال کیا تھا تصویر بھی میرے پاس ہے کبھی آپ کو دکھاؤں گا سبجھے نا تو بٹو کا ہم نے استقبال کیا تھا تو شام کو انہوں نے ہمیں چائے پر بلایا وہاں وہاں کینٹسٹیشن پہ کہا شام بھی چائے پر آؤ میرے پاس تم لوگ ہیں نسب تو ہم لوگ وہاں شام ان کے ساتھ چائے پر گئے تو ان کی گفتگو ہمیں بہت اچھی لگی اور یعنی یوب خان سے ہماری ہماری صفوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا تو جو یوب خان سے لرن نے نکلا ہوا تھا پھر کافی ایک دیڑ مہینہ گزر گیا ہم ان کے پاس نہیں گئے بٹو صاحب کے تو ایک دن ہمارے گھر پر ہم یہاں تارک روڈ پر رہتے تھے چھوٹے سے مکان میں دو کمروں کے تو ایک دن لوگ ان شور ہو گیا گلی میں بٹو صاحب آگئے بٹو زندہ باد بٹو جیئے بٹو جیئے بٹو ہم نے نکل کے ایوب خان سے لڑنا چھوڑ دیا اور میں ایوب خان سے لڑائی لڑوں گا یہاں سے انہوں نے بات کہوئے نے کہا نہیں ہم تو لڑ رہے ہیں ایوب خان سے کب سے لڑ رہے ہیں اور آئندہ بھی لڑتے ہیں تو کوئی سے ہٹا نہیں لیں گے اس ٹونٹ لڑتے رہیں گے یہ بتا دوں میں آپ کو تو لیکن اب آپ نے شروع کیا بسم اللہ آپ بھی شریک ہو جائیے ہمارے ساتھ بسم اللہ لڑائی میں تو یہاں سے سلام دعا ہوئی پھر جے رہی میرے قریب میں ہمارے بار رہتے ہیں سوسائٹی میں ہم اور وہ جایا کرتے ہیں تو ان کے پاس آئین کیا ہوگا فرن پولیسی کیا ہوگی ایکنومک پولیسی کیا ہوگی لینڈ رفارمز کیا ہوں گے کتنی حد مقرر کریں گے پہلا حال کیا ہوگا دوسرا کیا ہوگا مزدور کو حافظات دیں گے نیشنلائزیشن وہ زمانے پاپلر موف تھی سارے سوشلس ملکوں میں ہو رہا تھا وہ کن کن چیزوں کو نیشنلائز اس میں لیں گے وغیرہ وغیرہ اور مزدوروں کو اور کسانوں کو کیا تحافظات فرام کریں گے اس پر ان سے گفتگو ہوتے تھی اور وہ یعنی ہمیں اچھے لگتے تھے اور ان کا بھی ایک پیار ہم سے بہت ڈیولپ ہو گیا تھا تو پہلا کنونشن جب پنڈی بھی بلائے گیا تو اس میں ہمیں بھی مدو کیا گیا تھا ہم اس کنونشن میں کرتا دھرتاؤں میں سے تھے پھر آپ نے جوائن کر لی اس کا مرسدہ بیت تو پھر جب کنونشن میں جو بھی شریک ہو گیا تو پیپلز پارٹی ڈیکلیر ہوئی تو وہاں اس کے بنانے والوں میں ہم شروع ہوئے ہم جوائن جوائن تو پہلے سے ایک چیز بن جاتی ہے ہمارے زمانے میں آپ نے بنانے والوں میں سے بنانے والوں کا جو ہوتا جیسے مبشر حسن تھے جیسے خرشید حسن میر تھے جے رہیم تھے تو یہ بنانے بالوں میں تھے تو ہم بھی بنانے والوں میں بہت سر لوگوں میں ہمارا بھی شمار تھا لیکن ہمارا ایک پولیٹیکل بیک گراؤن تھا پرانا جد و جہد کرتے چلے آ رہے تھے ایوب خان کی لیگ کے خلاف تو وہ ساتھ میں تھا پھر اس میں اور یہ اضافہ ہوگا کہ ہم خاموش نہیں بیٹھے مطرمہ فاطمہ جنہوں کو بڑا زبردہ سپورٹ کیا قیت کاٹی لڑکوں نے اور دوسرے لوگوں نے پھر ایوب خان کے مطرمہ فاطمہ جنہ کے الیکشن کے بعد جو غموصہ تھا وہ سکسٹی ایٹ میں ایک بڑی تحریک شروع ہوئی ہے ایوب خان کے خلاف جو پنڈی سے شروع ہوئی تھی طالب علموں کی سندھ پنجاب پنجاب پہلے نہیں نکلتا تھا سندھ نکلاتا تھا بلوچستان نکلاتا تھا فرلٹی نکلاتا تھا اس دوہ تحریک جو تھی وہ پنڈی سے آغاز اس کا کیا ہم نے پولی ٹیکنیک کالج سے اور وہاں کا جو بڑا کالج تھا پرویز رشید وغیرہ یہ جو آت کل انٹریر منسٹر ہوتے ہیں سب اس زمانے میں وہ رشید شیخ بھی تھے نا زمانے میں وہ دوسری قدگل کے لیڈروں میں ہوا کرتے تھے رائٹ بینگ بینگ ہوتے تھے پرویز رشید وغیرہ اور دوسرے ایک اور بھی شیخ رشید تھے وہ ہمارے لیڈر تھے سمجھے رہے وہ وکیل ہے وہ دوسرا شیخ رشید جو ہے پرویز رشید وہ انٹریر منسٹر وہ انفرمیشن منسٹر ہو گئے ہیں پرویز رشید کو ایک ہی حد کے جتنا نوجوان اور اتنا خوبصورت نوجوان ہوتا تھا تو میں آپ کا تصفیل دیکھوں گا تو آپ پرویز رشید کہیں گے میں آپ کو تصفیل دکھوں گا آپ یہ کہیں گے بڑا خوبصورت نوجوان ہے کون ہے یہ یہ آپ نہیں کہیں گے یہ پرویز رشید ہے تو اس کے نوجوان ہوتا تھا کہ ہاتھ سے ہتھکڑی گر جاتی تھی پھر ہم اس کو ہتھکڑی چڑا دیتے تھے ہاتھ سے تو سات سال سزا تقریرے کرنے اور بھٹوں کے سپورٹ کرنے کے سلسلے میں سیون ائر اسپیشل میٹری کورٹ سے مجھے پرویز رشید کو سزا ہوئی تھی لیکن ایک بڑی تحریک اس سے پہلے شروع ہو گئی تھی جو پوری جگہ چلی یعیوب خان کے خلاف اور یعیوب خان اتنا پریشان ہو گیا تئیس پاکستان میں بھی سٹورنٹ سڑکوں پہ تھے اور ویس پاکستان یہ سلسلہ پھر شروع کرتے ہیں ناظرین رہاں جی پروگرام جو پیریوں بھاگوں پیریوں اصو یہ سجلہ وری تاں کہ تاں جارو پیشتی ناسی تاں جارو سامو ایناسی ہی ارمیدہ اجازت مہربانی تاں جارو پیشتی ناسی